اداسی انتہ ہم لوگوں کی ہم کو کہاں پہنچا دیئے ایک طرف ویدوتا کی وہ پراکاش تھا دیکھ لیجئے شور تیج تب تیاغ بلیدان ویجیان ادھیاتم اس کی پراکاش تھا اور دوسرا دوسری اور اس کا ٹھیک وپرید دیکھئے انگریزوں کی ابھی چرچہ ہوئے کہ انگریزوں نے بھارت پہ شہسن کیا انگریزوں نے ہی نہیں کیا مغل، ترک، افغان، منگول، ازبیک، حبشی اور یوروپی شکتیوں میں انگریز، فرانسیسی، ڈچ، پورتگالی یہ چھوٹے چھوٹے دیش کوئی پرترود ہی نہیں ہے ایک چرچہ پھیل گئے کہیں صاحب ایک سونے کی چڑیہ ہے بڑا دھن سمپنہ دیش ہے اپار سمپدا ہے وہاں چلیے وہاں پہ لوٹا کھایا جائے چلیے اسے لوٹا جائے چھوٹی چھوٹی کوئی سونیوجت سینائے نہیں تھی ان کی لٹیروں کے جھونڈ کے روپ میں بربر سینائے بنا کر کے شتابدیوں سے یہ آتے گئے اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ بھارت کی جنتہ کی طرف سے کبھی کوئی پرترود نہیں ہوا سورگی اٹل جی کا ایک بھاشن ہم سن رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے پلاسی کے یدھ کا انہوں نے ادارہنڈ دیا تھا کہ جتنے لوگ اس لڑائی میں لڑ رہے تھے سیراج الدولہ اور انگریزوں کے بیچ میں یدھ ہو رہا تھا اس سے زیادہ جنتہ میدان کے باہر بیٹھ کر کے ہو تماشا دیکھ رہے تھے ہو پرگرام سننے کے لیے یہاں دیکھتے ہیں کون جیتا ہے یہ جیت رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں اور دیش کے بھاگے کا نرڑے ہونے والا ہے لیکن پورے دیش کی جنتہ اس میں شامل نہیں ہے حلدی گھاٹی کی لڑائی کی وشے میں ہم نے بہت سنا ہے بہت پڑھا ہے مہرانہ پرتاب کی ویرتہ ان کا پراکرم لیکن حلدی گھاٹی کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو جتنی ریاستیں تھیں جے پور جود پور بیکا نیر آمیر جے سلمیر بونڈی یہ سب اکبر کے ساتھ اور مہرانہ کے خلاف اس یدھبھومی میں تھی اور اس سمیں کول بھیلوں کی سینہ کو اکتر کر کے اور بھاما شاہ جیسے دانویر اس سمیں کے ادیوپتی پونجی پتی ان کی دیوئی سمپدہ کے مادہم سے ان کو اکتر کر کے ایک چھوٹی سی سینہ بنا کر کے مہرانہ لڑ رہے تھے اور حلدی گھاٹی میں بھی وہی حال تھا ادھر مہرانہ یدھ کر رہے ہیں اور بگل میں حل چل رہے کھیتی ہو رہی ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا کون جیتے کون نپ ہوئے ہمیں کہانی تو ہماری یہ اداسینتہ ہماری یہ نشکریتہ یا کاپروشتہ اس نے ہمارا پتن کیا ہے اس نے ہم کو آج پہنچا دیا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں انگریزوں کے آنے کے پور بھارت ایک بھو بھاگ اوش تھا لیکن بھارتی تا کی بھاؤنا کسی میں نہیں تھی پانچ سو پیسٹھ الگ الگ ریاستیں ان ریاستوں کی الگ الگ سینائیں ان کی الگ سمیدھان ان کی الگ مدرائیں ان کے اپنے الگ ایجنڈے بگل کے راجہ پہ کوئی ویدیشی حملہ کر رہا ہے تو باقی چار راجہ جو ان کے اردگرد ہیں وہ سب پرسند ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے کھنڈ کھنڈ کر کے اس طرح سے ہمارا دیش گلام ہوتا آیا ہے آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں گے پورتگال کتنا چھوٹا سا دیش ہے نیدرلینڈ کتنا چھوٹا سا دیش ہے یوروپ کے دوسرے کونے کے دیش وہاں سے چلے آئے چار جہاج میں پانچ پانی کے جہاج میں چھوٹے چھوٹے اور بھارت کے ایک بڑے بھوباق پہ قبضہ کر لیا کسی نے کوئی ویرود نہیں کیا جب تک لوٹنا تھا لوٹیں اور جس طرح سے لوٹنا تھا اس طرح سے لوٹا کوئی پرتیرود نہیں ہوا یہ ایسے ادھیائے ہیں یہ ایسے پرسنگ ہیں جو ہمارا سب کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کیونکہ ہم کو تکالی کلاب چاہیے اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا بہت اچھا وشہ راہل جی نے کہا کہ سسٹر کی ویڈنگ میں یہ صحیح بات ہے کہ آج بھارت میں اگر گنتی کی جائے تو اچھی انگریزی بولنے والے زیادہ لوگ ہوں گے لیکن کلشت پریمارجت اور پرشکت ہندی بولنے والے ہم کی سنکھیا بہت کم ہو گئی ہے ہم نے اپنی ماتربہشہ کو سمبان دینا چھوڑ دیا ہے اگر ہم اپنی ماں کا سمبان نہیں کریں گے ہم اپنے پتا کا سمبان نہیں کریں گے اپنے بڑی بزرگوں کا سمبان نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے مطر سے یہ پیپشہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی سمبان کرنا چاہیے انگریزوں کی گلامی ختم ہوئی مغلوں کی بھی گلامی ختم ہوئی فرانس پرتگالی ڈچ یہ سب لوٹ کر کے چلے گئے کہنے کے لئے ہمارا ایک وشو کا سب سے بڑا لوگتانتر ہے بھارت لیکن ایک پرشن دے رہے ہیں آپ کو اوش اس کا آتم چنتن کریے گا کیا ہم مانسک گلامی سے اوپر اٹھوائے ہیں اتنے ورشوں کی گلامی کے بعد ہم یہ مان بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بھی پششمی ہے وہی صحیح ہے چاہے وہ پششمی پریویش ہو چاہے پاسچات دھنگ سے ملنا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہو یہ صحیح بات ہے کہ آج ہم سب لوگ دن کی بھاگہ دوڑی میں اور آج کے ویست جیون میں خادی کا کرتہ پیجاما یا خادی کی دھوتی ہے یہ سب یہ بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں ان کی دھولائی اور ماری اور یہ سب پینٹ شرٹ پہنی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کیا ہم کو دھوتی باندھنا آتا ہے جو کچھ پششمی ہے وہی صحیح ہے یہ مان سے گلامی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے امہ نہیں کہیں گے اپنی ماں کو امہ کہیں گے یہ تو پچھڑے پن کی نشانی ہیں پتا کو بابو جی یا داؤ یا بپا یہ کہنا تو پچھڑے پن کی نشانی ہیں آدھونک کب ہوں گے جب پاپا کہیں گے آدھونک کب کہیں گے جب ہم ممی کہیں گے ہم نے اپنی سنسکریت کو اپنے اس ویراسط کو کھردھی ٹھکرا دیا ہے چنوتیاں آج مو بائے کھڑی ہوئی ہیں سبھی ویدوان وقتاؤں نے بڑے وستار سے کہا ان باتوں کو دھوڑانے کا کوئی آشے نہیں ہے لیکن سمادھان تو ہمارے اپنے اندر ہے ہم اپنے کو بدلیں گے تب ہی سمادھان ہوگا جس چیز کو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی بھارتی سنسکریت کی پنر ستھاپنا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تب ہی سمبھو ہے جب ہم لا بھانی کے چکر کو چھوڑ کر کے اور نشتہ کے ساتھ اپنے سنسکریتی اپنی ریتیوں کے سمبھاہک بنے ان کو اگلی پیڑھی میں پہنچائیں وشو میں کوئی دوسرا ایسا ادارن نہیں ہے بھارت اور ہندو تو یہ ایک دوسرے کے پریائے ہیں جیسے سور اور سور کی کرن کو الگ نہیں کیا جا سکتا جل سے جل کی لہروں کو الگ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک دوسرے میں سماہت ہیں ویسے ہی بھارت اور ہندو یہ ایک دوسرے کے پریائے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں اور ہم کو اپنی سبتہ اپنی سنسکریت کا سمان کرنا ہوگا تب ہی یہ سنسکریتی یہ آدھی سنسکریتی یہ سناتن سنسکریتی بچے گی ورنہ جس طرح کی چنوتیاں ہیں سامنے اگر ہمارا یہ درشتی کونڈ رہا کی اس کو کرنے سے کیا ہوگا بڑی اچھی بات آچار جی نے کہے کہ چتر بدل دیجئے چرطر ستہ بدل جائے گا آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دھرم چرچہ اتحاس کے مہاپورشوں کی چرچہ بلیدانیوں کی کرانتیکاریوں کی چرچہ کتنا کرتے ہیں ہم کو خود اپنے سمارٹ فون سے فرصت نہیں ہے اور بچے بھی اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا ایک الگ ووٹس ایپ گروپ ہے ان کا الگ فیس بک گروپ ہے جس میں ہو سکتا ہے اگزام کے سمجھ تھوڑا بہت فون آپ لوگ رکھ لیتے ہوں گے نہیں تو وہ صبح اٹھتے پہلا کام جو ہے وہ چائے اسی پہ آتی ہے گلاب کا پھول اور گوڈ مارننگ اور چائے اور پھر جب تک سو نہیں جاتے ہیں تب تک تو یہ ہمارے بہت دھک وکاس کو روک رہا ہے ہاں فون ایک سمواد کا قارن ہے لیکن اس کا سمواد میں ہی پریوگ ہو جو سامنے بیٹھا ہے جو آپ سے مخاطب ہے جو پرتیکش بیٹھا ہے آپ اس سے سمواد نہیں کر رہے ہیں کئی جگہ آپ جائیے ہوتل میں جو پرتیکش ہے اس سے کوئی سمواد نہیں تو ایک عجیب سی وچتر ستھیتی میں آج ہم لوگ چل رہے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دیوہ سور سنگرام ہوا دیوتاؤں کا سنگرام ہوا جہاں پہ امرت کے گھڑے کو لے کر چینہ جھپٹی میں چار ستھان پر امرت کی بونے گیری ناسک اجین حریدوار اور تیتراج پریاغ اور یہاں پر کمبھ کا ایوجن ہوتا ہے کمبھ کا شابدیک ارث ہوتا ہے گھڑا لیکن کمبھ سے امرت نکلتا ہے اس کا ایک ساماجک ارث بھی ہے انادیکال سے پورے دیش کے دھرماچار شنکرہ چار اکھاڑے سنت مہنت مہتمہ اور راجہ مہراجہ یہ سب لوگ آ کر کے یہاں کلپواس کرتے ہیں پرواس کرتے ہیں اس سمیے کی جو ان کی سمسیہ ہیں اس پہ تھرم سنسد میں چرچہ ہوتی ہے اپنے اپنے راجیوں کے کشلک شیم کے لیے سنتوں کی دیشنا ان کا انوشاسن ان کا دشا نردیش پرابت کرتے ہیں اور پھر اس کو جا کر کے اپنے راجیوں میں لاغو کرتے ہیں سنان کرنا تلک لگانا پویہ پاٹ کرنا یہ بہت تک کریا کلاب ہو گئے لیکن ادھیاتمک سمرد ہی اس کمب سے یہی ملہ کرتی تھی کہ ہمارا راشتر کیسے سمرد ہو دیشواسی کیسے اور سکھی ہوں راجیواسی کیسے اور سکھی ہوں اس پیپاسا کی اس بھوک کی پورتی کمب ورشوں سے کرتا آ رہا ہے اور صحیح ارثوں میں آج یہاں پر دیوپریم سیوہ مشن کے اس منج پر یہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یادرنی آشیر بھائیہ کے پریاسوں سے کمب کا مہتماؤں کا ساند راول جی ورشت پترکار ہے سب کشیتر سے ہیں الگ کشیتروں سے ہیں ان سب کی اپنی چنتائیں اپنے وچار ان سے ہم لوگ لابانویت ہوئے اس کا شرے پوری طریقے سے آدرنی آشیر بھائیہ کو جاتا ہے اور یہاں پر ہم آئے ہیں تو ہم کچھ سیکھ کر کے جائیں